موسیقی ہیلو ایفریکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کو امید کرتے ہوں بلکل چک تھک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور گر میں انجوائی کر رہے ہوں گے تو بھئی کیا چل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ میری ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے مارکٹ سے تو یہاں پر میں آئی تھی گلف جو کہ کلفٹن پہ ہے تین تلوار سے آگے جا کر اور بڑے ہی ٹائم کے بعد آئی تھی جبران سکسر کہتی ہوں یہاں پر چلنے کا بڑھ جبران کو پارکنگ کی وجہ سے جہاں پر پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے جبران وہاں جانے سے بلکل وائٹ کرتے تو خیر یہاں پر مجھے کچھ کام تھے تو مجھے آنا پڑا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤس فل تھی پارکنگ جو پہنے ہوئے ہیں بینگ出去 ڈی شہنگوز Energii پرے جاسکی پاکن کی پڑی اور ہمیں پہیاں پہیاں ڈی جو واپ دوڑ تک جانا آپ کو ایک تو یہاں پڑا 3 جی تو آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں walls پر ایک ہسپٹل تھا جو کہ فورٹیلٹی کی نام سے تھا کونسپ فورٹیلٹی کلفٹن پہ ہے اگر کسی کو فورٹیلٹی کے لیے دکھانا ہے تو بہت ہی کوئی بہترین وہ ہسپٹل ہے تو میں نے کہا کہ میں نے کافی نام سنا تھا اس دن میں دیکھا تو میں آنے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اگر کوئی بھی باقی ڈیٹیل اگر چاہیے ہوں گی تو انشاءاللہ کبھی میں شیئر کروں گی اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو تو خیر یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں آئی تھی یہاں پر کچھ جو کھلے کپڑے ہوتے نا تو وہ میں نے کہا چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پر بیک وغیرہ کی بہت ہی اچھی ورائٹی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے آپ کے ساتھ ابھی جو شیئر کیا ہے جو سینڈلز سٹارٹنگ میں تو وہ بڑی ہی ریزنیبل تھی مطلب مجھے تھا کہ آپ پر بھی بارگیننگ نہیں ہوگی کیونکہ جو حالات مارکٹ کے بھی چل رہے نا میرا پچھلے دنوں بڑا ہی کوئی چکر لگے مارکٹس کے تو بلکل بارگیننگ ہی نہیں ہے نا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ مجھے بیگ بڑے اچھے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ سے لگتے ہیں تو ویسے الحمدللہ بیگ بہت ہے میرے پاس کبھی ٹائم ملا تو آپ کو اپنی کلیکشن دکھاؤں گی لیکن مجھے چھوٹے سے نا ڈیلی بیر کہہ دیجے آپ اس کے لئے مجھے چاہیے تھا تو یہاں پر میرا سیلیکٹ کرنا بڑا ہی مشکل ہو رہا تھا مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا گولڈن والا اور جبران کو اچھا لگ رہا تھا یہ گری والا تو کونسا لیا ہے یہ آپ نے گیس کرنا ہے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے تو باقی میں انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ سے اپنی ویڈیو جو چھوٹی موٹی چیزیں میں نے نہیں ہے اپنی تو وہ میں آپ کو سکتے کروں گا کتنے گئی ہے بچوں کہیں ابھی مجھ اتنی حسی آری میں نے اپنی ویڈیو دیکھی تو یہ لاسٹ منت کی ہے یہاں پر میں خوصے سے آگے بڑی ہوں مجھے یاد آیا کہ میں کھڑی ہوئی تھی جہاں میں بھی کھڑی ہوئی نا تو وہ دھکے دے کے جہاں وہ اندر گھوز گئی تھی مطلب آپ بول دیں کہ تھوڑی سی جگہ دے دیں مطلب مجھے بڑا ایرٹیشن ہو جاتی ہے کہ اس طرح دھکا دیتا ہے تو مجھے خوصے آ جاتا ہے تو بولتی تو میں خیر کچھ نہیں ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فیس ایکسپریشن سی بگڑے اس کے بعد جو ہے نا میں خاموش ہو گئی مطلب ان سے میں نے کچھ نہیں کہا اور یہاں پر سارے ڈیزائنرز بھی بنے ہوئے ہیں کلپ میں آگے جا کر نا تو بس میں نے کہا مجھے بہت زیادہ کوئی شاپنگ نہیں کرنی تھی میں کچھ کام سے گئی تھی اور وہاں پر سلپر سینڈرز بڑی ہی جہاں نا مناسب ریٹس میں تھی 5500 کی مجھے بڑی اچھی مل گئی تو وہ پتہ نہیں کلپ میری کہاں مس ہو گئی دو موبائل سے بناتی ہوں نا میں تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنگے پیچھے ہو گئی ہے ورنہ میں وہ بھی شیئر کرتی بہت اچھی کلیکشن تھی ان کے پاس 4400 500 کی جہاں نا سلپر تھی تو وہ بھی میں انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے آنے والے کسی بھی ویڈیو میں جو ہے نا وہ اپنی ساری چیزیں جو میں نے لی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور خیر اس کے بعد ہم آگئے تھے یہاں پر یہ بیکری ہے اچھا جی یہ اس دنے کا کلپ نہیں ہے بلکل بھی یہ میں اپنے سسٹر کے ساتھ جب گئی تھی بہادر آباد کورتبا مارکٹ تو یہ تب کی ہے تو میری جہاں وہ سسٹر کی انیورسری تھی تو ہم نے یہاں سے کیک لیا ہم نے کہاں یہاں سے کیک کٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ میں کل شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بڑے ہی عرصے کے بعد نکلی تو مجھے یہاں پر کھاڑی بھی نظر آیا میں نے کہا بھائی کھاڑی شاڑی بھی یہاں پر کھل گیا تھا یہ بہادر آباد سے کافی آگیا آنے کے بعد تھا اور یہ ہے تارک روڈ اور یہاں میں آئی تھی اپنی سسٹر کے ساتھ اپنی نیز کے ساتھ تو یہاں پر 8800 کی کورتیز تھی تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں میں اور ہم ڈالون مال گئے تھے تارک روڈ کے پہلے ہم گئے پھر ہم واپس باہر آگئے بلکل بھی نا وہ والی بات نہیں رہی ہے تارک روڈ ڈالون مال ایک تو سب سے پہلا ہی ہے مطلب بہت زیادہ فیمز جس کو کہہ سکتے ہیں وہیں جاتے تھے اب جب سے لگی ون کھلا ہے نا تو مجھے لگا کہ زور ٹوٹ کیا ہے اس کا وہ بات نہیں رہی بلکل خالی پڑا ہوا تھا کوئی ورائیٹی جنہیں جو ورائیٹیز آپ کو لگی ون میں ملیں گی وہاں پر بلکل بھی نہیں تھی اور یہاں پر یہ مال میں ہی شاپ تھی مجھے بڑا ہی اچھا لگت کیوٹ سے ٹویل ہنڈیٹ کا تھا اور بڑی اچھی جیولری تھی یہ والی افغان جیولری بڑی چل رہی ہیں آج کل تو مجھے لینی ہے خید ان کی تو مجھے ایکسپینسف لگی ایسے آن لائن بھی تھوڑی سی کچھ مناسب مل رہی ہے تو میں نے کہا میں وہاں سے لوں گی لوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خریدوں گی بائے کروں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ مال میں ہی شاپ تھی تو میں نے کہا چلو جی تھوڑی بہت جینا ویڈیو میں ریکارڈ کر لوں اچھا وہ مزہ نہیں جہاں اپنا ٹالن مال کا بلکل بھی وہ مزہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا اور کچھ بھی نہیں ملا بہت مشکل سے بس ایک کرتی مل گئی کوئی ورائیٹی نہیں تھی اس سے زیادہ ورائیٹی آگے بہادر آباد پہ جو الگ سے بنے میں سارے آؤٹلیٹس الگ الگ سے بنے میں ان میں تھی ورائیٹی یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا موسیقی یہاں یہ ہے کرتپا مارکٹ اور یہ بھی سیم دے کا کلپ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا سی کلپ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو ایڈ کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرتپا مارکٹ جیسے بڑی ہی فیموس ہے کام کے حوالے سے یہاں پر دوبٹوں کے حوالے سے تو دوبٹٹے تو میں نے آپ سے اپنے ولاغ میں شیئے کیے ہیں اور جو میں نے بنوائے ہیں بھی بنوائیا ہیں دوبٹہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرا تو اپنا میں نے دوبٹہ بنوائی ہے ایڈ کے ڈریس کا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنے ایڈ کی ولاغ میں تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے میرا عید والا بلوگ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی ابھی نہیں کروں گی میں رمضانوں میں کروں گی تو یہاں پر یہ میں ویڈیوز بنا رہی تھی کام وغیرہ پوچھ رہی تھی وہاں پر کیا ریٹس ہیں کیا چارجز ہیں تو یہاں پر جہاں نا وہ دیکھیں سب سے زیادہ ہو تو آج کل شیشے آپ کو پتہ ہے تنے بھرے پڑے ہیں تو ہر جگہ صرف شیشے 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 مطلب کہ دیکھ کر پھر مجھے این میں گھبرہات ہونے لگ گئی بھی تو خیر کام بہت ہیوی بھی تھے عجیب عجیب سے بھی تھے اور اچھے بھی تھے تو بس ساری بات ہوتی ہے چوائیس کی آپ کو جیسا پسند ہو اس طرح سے آپ بنوائیں اور ریٹس بھی یہ ہیں کہ نہ وہ بارگیننگ ہے مناسب کر دیتے ہیں بولو چاگہ زیوالی بیل شیشے کی نہیں جی تو یہاں پر جہنا یہ میں آگئی تھی بیک ساید پہ کردوبا کی نا تو میں نے چلتے چلتے دوبتہ دیکھا تھا تو اورگینزا مجھے بڑی پیارا سا لگا نا تو مجھے وائی چھرتی میں پاس تو مجھے اس کے لیے لینا تو یہاں پر پہلے میں آئی تھی مجھے تک کیوٹ لگ رہے تھے یہ ہندر ہندر اپیس کے نا یہ سارے بارتن یہ مجھے بڑی ہی نا بچپن سے پسند ہے مٹھی کی بڑتن سے مجھے ایک الگ کوئی اٹریکشن ہے بہت زیادہ مجھے پسند ہے آپ لوگی بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو پسند ہے میں ادل کرتا ہے میں سب جہنا انگرز کا پورا یہ کارڈی بائی کرلو دل کا زیادہ میرا بڑی ایسا پوسیبل نہیں تھا چھے یہ میں دکھا رہی ہوں انکل کی شاپ کرتوبا مارکٹ میں ہے بہت بڑی شاپ ہیں دوبتے کی یہاں پر آپ کو ہر دوبتہ جیسا دوبتہ آپ کو بنوانا ہے یہاں پر وہ بنا دیں گے جس طرح کا دوبتہ ہے جیسا دوبتہ ہوا ایسے پرائز ہیں تو یہاں پر میں گھون رہی تھی ڈھون رہی تھی اس دوبتے کی شاپ جو میں دیکھ کر آئی تھی اور پر میں نے کہا چلے 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 بھائی واپس پتہ نہیں دوبارہ چکر لگنے لگے مجھے تو لینے تو یہاں پر یہ دیکھی یہ میں پاس وائی چھے چکن کی تھی تو یہ بلاک اور جو پھول والا مجھے یہ بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن اس سے پہلے مجھے اچھا لگا تھا لیکن میں نے جو رکھے پھر میں نے کجبان سے میں سارے چیک کرتی ہوں اب میں دیکھ رہا ہوں مجھے بلاک بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے باٹ اتنے دوبتے کا کیا کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ہر چیز اب میں رکھ رکھ کے دیکھ رہی ہوں لیکن جو سنبھل نہیں رہے تھے آپ کو پتہ اور گینزہ کیسی ہوتی ہے تو یہاں یہ بچارے آخر میں میں نے ان سے کہا بھائی آپ ہی مجھے رکھ کے دیکھاتے ہیں مجھے سامجھیں نہیں آرہا اپنے پر رکھ کے بالکل سامجھ میں نہیں آرہا تھا پھر بچارے انہوں نے جہنا کہایا چلے میں آپ کو رکھ رکھ کے دیکھاتے ہیں تو فائنلی یہ دوبتہ میں نے لیا یہ میرے بہت اچھا لگ رہا تھا بندے رہیے گا میرے ولوگز کے ساتھ انشاءاللہ آگیا ایتھ ہی شاپنگ ولوگز آنے والے ہیں اللہ حافظ